نظرینِ گرامی برس سگیر پاکو ہند کی مٹی نے کئی بہترین ادھاکار اور فنکار پیدا کیے ہیں جن کا ذکر تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کچھ ایسے ہی ادھاکار بھی آئے کہ جنہوں نے پاکو ہند کی فلم انڈسٹری کا چہرہ یکسر بدل دیا ان کی ادھاکاری سے اس فن کو ایک نئی جہت ملی اور انہوں نے ثابت کیا کہ سوپر سٹار محض محاورہ ہی نہیں ہوتا بلکہ حقیقت میں بھی کوئی شخصیت ایسی ہو سکتی ہے جس کو سوپر سٹار کہا جا سکے ایسی ہی شخصیت کے مالک ایک شخص کہ انہوں نے جس بھی فلم میں کام کیا تو اس فلم کا ٹکٹ ان کے نام پر بکتا تھا اور ان کی تمام فلمیں ہاؤس فل ہوا کرتی تھی گوکی انہوں نے کام تو بہت کم کیا لیکن جو بھی کام کیا اس کو عمر کر دیا ان کا نام دلیب کمار ہے فلم دنیا میں تو آپ انہیں دلیب کمار کے نام سے جانتے ہیں لیکن ان کا اصل نام محمد یوسف خان تھا اور دلیب کمار سات جولائی دوہزار اکیس کو اپنے تمام مددہوں اور فلم انڈسٹری کو چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر گئے فلم انڈسٹری اور دنیا تو انہیں دلیب کمار کے نام سے ہی جانتی ہے لیکن ان کا اصل نام محمد یوسف خان تھا ناظرین اگرامی دلیب کمار کی رخصت نے تمام تر فلم انڈسٹری اور فلم دیکھنے والوں کو غمگین کر دیا تھا لیکن اب دلیب کمار کی اہلیہ سائرہ بانو کے حوالے سے ایک انتہائی اہم اور انتہائی افسوسنا خبر بھی سامنے آ رہی ہے سائرہ بانو دلیب کمار کی رہلت کے بعد کس حالت میں ہے اور ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کیا دعوے کیے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کیا جائے گا لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا نظرینی گرامی دلیب کمار کا اصل نام محمد یوسف خان تھا ان کی پیدائش گیارہ دسمبر انیس سو بائیس کو پشاور میں ہوئی دلیب کمار اور راج کپور بچپن کے دوست تھے کیونکہ کپور خاندان کا تعلق بھی پشاور ہی سے تھا اور جب دلیب کمار اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دلیب کمار کی نماز جنازہ ان کے پشاور میں موجود ابائی گھر میں غیبانہ طور پر بھی آدھا کی گئی تھی دلیب کمار کا اصل نام تو محمد یوسف خان تھا اپنے والد سے کچھ ناچاکی کے باعث وہ فلم انڈسٹری میں قدم رکھتے ہیں اور فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے اپنے ہی ایک کردار کا نام دلیب کمار مستقل طور پر اپنا نام رکھ لیا نظرینی گرامی دلیب کمار اور سائرہ بانو کے پیار ان کی شادی کی کہانی کی بات کی جائے تو اس میں کئی اتار چڑھاؤ آئے لیکن دونوں کی رفاقت پچپن سال تک رہی پچپن سال کے بعد جب دونوں ایک دوسرے سے بچڑے تو اس غم کو سائرہ بانو پچپن دن بھی برداشت نہ کر پائیں اور ان کی حالت بھی اب بہت غیر ہو چکی ہے وہ اس وقت ہاسپٹل میں داخل ہیں اور آئی سیو وارڈ میں ان کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دلیب کمار کی نجی اور ذاتی زندگی میں ان کی پہلی محبت سائرہ بانو نہیں بلکہ مدوبالا تھی ان دونوں کی محبت کی داستان سات سال تک چلتی رہی اور فلم انڈسٹری مدوبالا اور دلیب کمار کو ایک بہترین جوڑے کے طور پر دیکھتی تھی لیکن پھر ایک دور ایسا بھی آیا کہ ایک ہی فلم کے سیٹ پر موجود ہوتے ہوئے دونوں یعنی دلیب کمار اور مدوبالا ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے تھے اور دلیب کمار کی مشہور زمانہ فلم مغلے آزم کے شوٹ کے وقت ڈریکٹر نے دونوں کو سنجھانے کی بہت کوشش کی لیکن آخر کار دونوں نے علیدگی کا فیصلہ کر لیا 1966 میں دلیب کمار کی زندگی میں سائرہ بانو آئیں اور جب سائرہ بانو اور دلیب کمار کا نکاح ہوا تو دلیب کمار کی عمر جب 44 برس اور سائرہ بانو کی عمر 22 برس تھی سائرہ بانو اپنے کے انٹرویو میں بتاتی ہیں کہ میں نے 12 سال کی عمر میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر شادی کروں گی تو صرف یوسف خان یعنی دلیب کمار کو ہی کروں گی میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے صرف اسی شخص سے شادی کرنی ہے سائرہ بانو بتاتی ہیں کہ میں اس وقت لندن میں مقیم تھی اور اگلے ہی سال یعنی تیرہ برس کی عمر میں جب مہندوستان آئی تو اس وقت مغلے آزم کی فلم شوٹ ہو رہی تھی یہ میری اور دلیب کمار کی پہلی ملاقات تھی جب ہم دلیب کمار کی فلم کے سیٹ پر پہنچے تو وہاں پر دلیب کمار نے ہمارا استقبال کیا اور میں یہ دیکھ کر انتہائی حیران ہوئی کہ اتنا بڑا اداکار کتنا جھک کر ہم سے مل رہا ہے سارا بانو بتاتی ہیں کہ میں دلیب کمار کو پیار سے صاحب کہا کرتی ہوں یہ انتہائی سادہ کپڑے پہننے والے ہیں اور ان کی یہی سادگی ہی مجھے پسند آئی جس نے مجھے ان کا گرویدہ بنا دیا ناظرین اگر سارا بانو کے ذاتی کریئر اور ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو سارا بانو سن انیس سو چوالیس میں پیدا ہوئی اور ان کی والدہ نسیم بانو بھی اداکارہ تھی سولہ برس کی عمر میں سارا بانو نے پہلی دفعہ فلمی دنیا میں قدم رکھا اس کے بعد انہوں نے کتک ڈانس سیکھا اور اس کی انتہائی ماہر ہو گئی سارا بانو نے انیس سو ایکسٹھ میں اپنی پہلی فلم جنگلی فلم کے نام سے شمی کپور کے ساتھ کی اور پھر انہیں تین دفعہ فلم فیر آوارڈ میں بیسٹ ایکٹر کی نومینیشن ملی پہلی دفعہ شاگرد فلم کے لیے انیس سو سٹھ سٹھ دوسری دفعہ دیوانہ فلم کے لیے انیس سو اٹھ سٹھ اور تیسری دفعہ سگینہ فلم کے لیے انیس سو چھہتر میں بیسٹ ایکٹر کی نومینیشن ملی سارا بانو اور دلیب کمار نے ایک ساتھ جو فلم کی یہ دنیا نامی فلم تھی جو کہ انیس سو چوراسی میں ریلیس کی گئی اس میں سارا بانو اور دلیب کمار بھی موجود تھے جبکہ سارا بانو نے اپنے فلمی کریئر کی آخری فلم فیصلہ کے نام سے کی جو کہ 1988 میں ریلیز کی گئی سارا بانو دلیب کمار کو دلیب کمار نہیں بلکہ صاحب کہہ کر بلایا کرتی تھی اور جب 7 جولائی 2021 کو دلیب کمار اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سارا بانو کی اور دلیب کمار کی ایک تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل رہی جس کو اس صدی کی سب سے زیادہ جذباتی تصویر بھی کہا گیا تھا اس تصویر میں دیکھا جا سکتا تھا کہ سارا بانو اپنے بچھڑنے والے شوہر دلیب کمار کی لاش کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں اور اس سے ان دونوں کی محبت کا بھی اندازہ لگا جا سکتا تھا اب یہ خبر سامنے آرہی ہے کہ سارا بانو گزشتہ تین دن سے آئی سیو میں موجود ہیں ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہے اور انہیں دل کا دورہ بھی پڑا ہے یعنی وہ ہارٹ اٹیک کا شکار بھی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آرہی ہیں کہ دلیب کمار کی رہلت کے بعد سے دو ماہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن سارا بانو کی طبیعت ایک دن بھی نہیں سمبلی وہ انہیں یاد کر کے روتی رہتی ہیں جس کے باعث اب ان کی اپنی طبیعت انتہائی بگڑ چکی ہے اور انہیں تین دن پہلے آئی سیو میں شفٹ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ خبریں یہ بھی گردش کرتی رہیں کہ سارا بانو کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ دلیب کمار سے جاملی ہیں تاحال ان خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے اور محض جھوٹ بولا جا رہا ہے سارا بانو ابھی اسی دنیا میں موجود ہیں لیکن ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہونے کے باعث انہیں آئی سیو میں شفٹ کر دیا گیا ہے آپ تمام دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سارا بانو کے لیے دعا ضرور کیجئے کہ اللہ تعالی انہیں صحت عطا کرے اور کومنٹ سیکشن میں اپنے جذبات کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ ہماری اکاوش آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولی اور جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں